ہیلو ایوریون سو کیسے آپ سابق فیس آئی ڈی از نوٹ آویلیبل آئی فون آئی فون کے اوپر دوستو فیس آئی ڈی نوٹ آویلیبل کی پرابلم ہمیں دیکھنے کو میری ہے اپنے آئی فون کے اوپر اور آج کی اس ویڈی کو پر ہم اس کو سالف کریں گے لیکن دوستو آئی فون نے ہمارے پاس تھوڑا سا جو ہے وہ ایک بڑا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ فیس آئی ڈی از نوٹ آویلیبل یعنی کہ فیس آئی ڈی کو بلاغ کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے آئی فون کے اوپر کام نہیں کر پا رہی ہے لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو یقینیت آپ لوگ جان پاؤ گے کہ فیس آئی ڈی کو کس طرح سے اس پرابلم کو سالف کیا جا سکتا ہے آویلیبل نوٹ آویلیبل اب یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلے اس کو سالف کرنے کے لیے اگر تو دوستو آپ نے اپنا آئی فون ایک نیو پرچیس کیا ہے کسی بھی شاپ سے لیکن اگر وہ کہیں گر جاتا ہے کہیں اس کا ڈسپلی خراب ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی اس کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے جس سے دوستو آپ ٹھیک کروانے آئی فون کسی بھی شاپ پر آپ چلے جاتی ہو آف لائن شاپ بہت ساری مل جاتی ہیں جس پہ آپ لوگ جب لوکل شاپس کے اوپر جا کے بھائی میرا آئی فون کا جو رپیئر ہے مطلب یہ چیز خراب ہو چونکہ یہ جو بھی آپ کے پاس پرابلم آئی ہوگی اور اس پرابلم کو آپ سال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہو اور اس کو سال کرواتے ہو لیکن جیسی ہی آپ اس کو رپیئر کروا لیتے ہو گھر لے کر آتے ہو لیکن اس کی فیس آئی ٹی کام نہیں کرتی وہاں بر آپ کو فیس آئی ٹی نوٹ آویلیبل کی پرابلم دیکھنے کو مل جاتی ہے اب آئی فون نے دوستو یہ کافی ٹائم پہلے ہمیں جب وہ ایک اپ ڈیڑ دی تھی جس کے اوپر کہ ہمیں اگر کسی بھی شاپ سے لوکل شاپ سے ہم اپنے آئی فون کو چاہے وہ سکس سے لے کر تھرٹین تک اور تھرٹین میں جا کے یہ ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ ہماری فیس آئی ٹی جو ہے وہ اس طریقے سے بلوگ ہوگی یعنی کہ بند ہو جائے گی اب یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر دوستو یہاں پر فیس آئی ٹی کو دوستو بلوگ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ لوکل شاپ پر جاتے اور رپیئر کرواتے ہیں کسی بھی پروبنوں کو ساغ کروانے کے لیے آپ کا آئی فون کھل جاتا ہے رپیئر کروانے کے لیے اور وہاں پر دوستو ایک مایکرو کنٹرولر آئی فون نے لگا رکھا ہے آئی فون تھرٹین میں یہ چیز پتہ چلی ہے اور وہاں پر دوستو جیسے ہی آئی فون کے ساتھ مطلب جب وہ مایکرو کنٹرولر لگایا گیا ہے اور آئی فون آپ کو جب وہ آپ کے سمارٹ فون میں جو بھی آئے فیس آئی đi ہے اور یہاں پر دوستو اس کو جب وہ بلوگ کر دیتا ہے اس کے پاس ٹچ آئی ڈی ہے اس کو بھی بلوگ کر دیتا ہے اب یہاں پر سین کیا ہے کہ دوستو اگر آپ اس کو رپیئر کرواتے ہو تو بھئی لوگو آپ نے آئی فون کی ہی آپ نے سردوس پر جارہا ہے اور آئی فون کی اوریجنل شو پر اور وہاں پہ دوستو مایکرو کنٹرولر لینس جو ہے وہاں پر کام مطلب لگا ہوا ہے اور وہاں سے دوستو آپ اس کو سالف کروا سکتے ہیں رپیئر کروا سکتے ہیں اگر آپ لوکل مارکیٹ میں لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا خرچہ کام ہے گا لیکن آئی فون میں دوستو جب ہم سروس پر جاتی ہیں ریتینر اب شاپ پر جاتے ہیں تو وہاں پر دوستو ہمیں سے پیسے جو ہے وہ کافی چارچ کیا جاتی ہے تو اسی وجہ سے دوستو لوگوں کو یہ وہ پرابلم چل رہی ہے کہ فیس آئی ڈی مطلب جو نوٹ آویلیبل اور اس پرابلم کو سالف کرنے کا ریزن یہی ہے اور یہ پرابلم تب ہی آ رہی ہے کہ ہم لوگ لوکل مارکیٹ سے اپنے سمارٹ فون کو رپیئر کروا لیتی ہیں تو بھے لوگوں یہاں پر آئی فون نے صاف صاف کیا رکھا ہے کہ آپ لوگ لوکل مارکیٹ سے اپنے آئی فون کو رپیئر نہیں کروا سکتے ہیں تب ہی ہمیں جب وہ نوٹ آویلیبل کی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے سو اس طریقے سے دوستو آپ کی یہ پرابلم آتی ہے اور اس طریقے سے دوستو آپ لوگ اس پرابلم کو سالف کر پاؤ گے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگیو لائک کر دینا چال کو سبسکرائب کر دینا چلیے گائیز جار ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو ساتھ